ان سارے لوگوں کا کام ایک ہی ہے وہ ہے نفرت پھیلانا دیپی کا پادکون کا بھی بیرود ہے کیونکہ دیپی کا جینیو گئی تھی اور مدیو پردیش کے منطری نے کہا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے گین کے صدر سے ہیں مسلمان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے ایک انسان کا حق مسلمان خود اپنی آواز اٹھا رہا ہے مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مارا نہیں جا سکا ہے اور اس کو میں بہت امید کی بات مانتا ہوں اپنے آپ میں پاکھنڈ ہے اس بات کو ہم سارے لوگ جانتے ہیں جن لوگوں نے ہندی فلمیں دیکھی ہیں جنہوں نے جو ہندی گانے دیکھتے رہے ہیں وہ زمانے سے بھگوے کو اس روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں اس لئے وہ اعتراض نہیں ہے اعتراض یہ ہے کہ اس میں شاروخ خان ہے اور اصل حملہ شاروخ خان پر ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حملہ دراصل شاروخ خان پر ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے جیسے ہمیشہ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے ہندوستان میں ویسے جھوٹ بولا جا رہا ہے کیونکہ وہ کل کر یہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ شاروخ خان پر حملہ کر رہا ہے اس سے ہندوستان کے اس خاص سے اس پر دستری کا پتہ چلتا ہے جس میں ہم سارے لوگ پہنچ گئے ہیں جس میں منتریگنڈ ایک گانے کے کچھ سیکنڈ پر اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ نہیں کرتے لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ ان سارے لوگوں کا کام ایک ہی ہے وہ ہے نفرت پھیلانا سماج میں ہنسہ پھیلانا دوراؤ پھیلانا وہ کام وہ لوگ کرنا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کو سنت کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ سنت شبت کا ایک ارث ہے جو لوگ یہ کرنا ہے ان کو ہم سنت یا سادوی کیوں کہتا ہوں تب اس شبت کا ارث بدل جاتا ہے دیش اس دشا میں پہنچ چکا ہے اب کس دشا میں لے جانا چاہتے ہیں یہ پرشنی بیمانی ہے کیونکہ جس دیش میں ایک موربی کا پل ٹھہ جائے اس میں 135-150 لوگ مارے جائیں اور اس کے بعد اسی شاہزک دل کا ویدھائک وہاں بھاری بہومت سے جیت جائے تب اس دیش کے بارے میں سوچنا ہی بیارت ہے اور پوچنا ہی بیارت ہے کہ وہ کس دشا میں جانا ہے دیپی کا پادکون کا بھی بیرود ہے کیونکہ دیپی کا جینیو گئی تھی اور مدیو پردیش کے منتری نے کہا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے گیا ان کے سدہ سے ہیں تو یہ بات بہت سپشٹ ہے جس کو پچھلے دنوں کلکتا فلم سماروہ میں آمیتا بچھن نے کہا کہ اگر اس دیش میں بھی ستھی جی ترے ہوتے ستھی جی ترے کی حالت وہی ہوتی جو ان کی فلم گھنے شترو میں ڈاکٹر گپتہ کی ہوئی تھی اس کا مطلب اس دیش میں ڈاکٹر گپتہ کی طرح سچ بولنے پر آپ کی زندگی حرام کر دی جائے گی یہ آمیتا بچھن کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے اور آمیتا بچھن کو اس سرکار کا سمرتھک مانا جاتا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ستھی جی ترے جیسی مہان شخصیت کہ حالت آج اس دیش میں انہی کے فلم کے ڈاکٹر گپتہ کی طرح ہو جاتی تو ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جس میں شاروخ خان اشارہ کر رہے ہیں کہ دراصل نفرت فائدہ مند ہو گئی ہے ویاوسائک طریقے سے فائدہ مند ہے راجنیت ایک طریقے سے فائدہ مند ہے اور وہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بانٹ رہی ہے اور آمیتا بچھن سعودھان کر رہے ہیں چیتاونی دے رہے ہیں کہ اس دیش میں اب انمادی راشترواد والی فلمیں بن رہی ہیں جو کالپنک اتحاس پرستد کر رہی ہیں یہ آمیتا بچھن کہتا ہے تو بات بہت صاف ہے ہم سارے لوگوں کو دکھ رہی ہے میں نہیں جانتا وہ پریشان ہے یا نہیں میں ان کو اس وقتبی کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کلکاتا میں دیا اور یہ وقتبی اس وقتبی نے دیا جس کو سرکار ویرودی نہیں مانا جاتا ہے اور شاروخ خان نے بھی کہا کہ اس نفرت سے لڑنا ہی پوزیٹیوٹی تھی اور یہ نفرت نیگٹیوٹی یہ بتلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ مسلمان ہونا اپراد ہے بلکہ مسلمان ایک جائز انسان نہیں ہے یہ بتلانے کی کوشش کی جارہی ہے عصم میں دو دن پہلے سے ایوکشن ڈرائیڈ چل رہی ہے جس میں ہزاروں ہزار اور زیادہ تر مسلمان ہیں ان کو اجاڑا جا رہا ہے اور ان مسلمانوں کے خلاف وہاں کا میڈیا پر ابھیان چلا رہا ہے تو مسلمان چاہے ایک غریب کسان ہو جو عصم میں کسی طرح سے اپنا گزارہ کرتا ہے یا شاروخ خان جیسی سیلیبرٹی ہو یا آمیر خان ہو مسلمان کو یہ بتلائے جا رہا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے ایک انسان کا حق مسلمان شادی کیسے کر سکتا ہے اپنی مرضی سے مسلمان اپنی مرضی سے پڑھائی کیسے کر سکتا ہے یہ کہا جاتا ہے اگر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے تو آر ایس ایس کے چیف کہتے ہیں کہ یہ ساجش ہے ہندوستان کے سٹیٹ سٹرکچر میں گھسنے کی ساجش ہے تو پھر مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا مسلمان نوکری بھی نہیں کر سکتا آپ مسلمان کو مکسڈ لوکالٹی میں مکان نہیں لینے دیتے ہیں گجرات میں ڈسٹربڈ ایریاز ایک دیکھ لیجی جہاں مسلمان پر جگہ زمین خرید نہیں سکتے مسلمانوں کو مکان بیچے نہیں جا سکتے تو مسلمان ہونا ایک طرح سے اس بھارت ورش میں آپ کہہ سکتے ہیں نون ہیومن ہونا ہے آگے کا مستقبل وہ ہے میں شارو خان کی بات دہراؤں گا وہ سنگھرش کا ہے یہ بتلانے کا ہے کہ آپ نے بہت کوشش کی لیکن ہم مرے نہیں ہیں یہاں بھی آج جو باتیں آپ نے سنی جامعہ کے طلبہ کے بات سنی علیگرد مسلم انیورسٹی کے سٹوڈنٹ کی بات سنی ان پر جو ظلم ہوا تین سال پہلے اس کے بعد کوئی کھڑا نہیں ہو سکتے گا لیکن وہ کھڑے تھے وہ بول رہے تھے تو مستقبل تو سنگھرش کا ہے جد و جہد کا ہے ہار مالنے کا نہیں مسلمان خود اپنی آواز اٹھا رہا ہے مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مارا نہیں جا سکا ہے اور اس کو میں بہت امید کی بات مانتا ہوں بلکل اگر اپنی انسانیت ثابت کرنی ہے تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا سارے راجنیتک دلوں کھڑا ہونا ہوگا ان کو حقلا کر اور اپرتیکش روپ سے انڈریکٹلی بات نہ کر کے صاف سا بات کرنی ہوگی اپنی جنتہ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کوئی سب بھی طریقہ نہیں ہے جینے کا یہ کوئی سب بھی ملک نہیں ہے جس میں آپ اپنے جو دوسرے ناغرک ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برطاو ہونے دیتے ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں پھر دنیا میں آپ کو کہیں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دکھا جائے آپ اسے ساجش مانے یا نہ مانے ساجش میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یہ تو کھلے عام ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کھلے عام ہو رہا ہے پردھان منتری کھلے عام بھاشن دیتے ہیں پردھان منتری جا کر کھلے عام بھاشن دیتے ہیں گری منتری کھلے عام بھاشن دیتے ہیں کہ دو ہزار دو میں ہم نے سبق سکھا دیا کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ہر چیز بہت ہی کھلی ہوئی ہے ہم کو صرف اس کو دیکھ کے قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہم نے نفرت کو اپنے جینے کا طریقہ بنا لیا ہے اور اور آگے ہمارا مولیانکن اسی طرح سے ہوگا کہ ہم اس کے سماس کے